اسلام علیکم حاضرین ناظرین و سامین آج کی نشست ہماری یہ پانچویں نشست ہے آج کا موضوع علامہ اقبال کی وہ دعا ہے جو اللہ سے عرض کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آج کے نوجوانوں کے لیے اور اس وقت کے نوجوانوں کے لیے اللہ سے کیا مانگتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم منظور رحمت صاحب اور میری ٹیم میں ویڈیو میکنگ ٹیم پوری ہے جس میں عبداللہ شاہ اور نمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں جن کے توسط سے آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے میں ان کا بھی بڑا مشکول ہوں یہ سٹوڈنٹ بھی ہیں اور سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے سے علامہ اقبال رحمت اللہ کے کلام سے اتنی ان کو تجسس و پیار و محبت ہے کہ یہ ہمیں کافی ٹائم دے رہے ہیں تو میں ساتھ محترم آپ سے ایک وزارش ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ علامہ اقبال آخر انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا ان کو اللہ نے کیا عطا کیا تھا کہ وہی چیز وہ سب مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے تو پلیس ارشاد ڈاک صاحب اس دعا کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بڑا ایک ندرت ہے ایک انوکھا پن ہے جب دعا کا لفظ آتا ہے دعا کا اسطلاح آتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح انسان یا کوئی مانگنے والا دعا ہے اپنے لیے مانگ رہا ہے لیکن یہاں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اقبال اور پھر اتنا وہ اپنے یعنی حوالے سے اتنا وہ کوالیفائی ہیں یعنی اتنا ان کو اعتماد ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے وہ سب کو مل جائے اور جو ان کو دیا ہے وہ اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے انہیں پتا ہے کہ مجھے کیا دیا ہے اللہ نے یہ جو یہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی ذرا روشید آلے کہ اللہ نے انہیں کیا عطا کیا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے کہ یہ جس دور میں وہ یہ اللہ سے مانگ رہے تھے پوری یعنی عالم اسلام کے لیے یا خصیص طور پر ایشیا اور سپیشلی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تو یہاں پر جو وہ دانشوروں کا جو لیول تھا جو ان کی سطح تھی تو اندازہ لگاؤ کے وہ بچارے کافی اس میں ہمیں کمزور تھے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب میرے ساغر سے ججکتے ہیں میں آشام ابھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دانشور جو ہیں یہاں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب پڑھتے ہیں جورپ کو مغرب کو لیکن جب میں کہتا ہوں کہ یار میرا مشروع بھی چکو میرے کلام کو بھی تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہم نہیں چکھیں گے کیوں کہ اس میں قرآن نظر آتا ہے کہتا ہے بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب شراب سے مراد ہے کہ میرا کلام تو کہتے ہیں ریلکٹنٹ ہے کہتا ہے نہیں 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 ہم جو ہے نا تو اس سے بھی بڑا وہ ہوتا ہے بادہ گرانے عجم وہ عجم سے مراد کو ہوئی وہ یونانی اور عرستوی جو وہ ہے نا مشاہی جو چھائی ہوئی ہے شراکی ان پر اتنے ہاوی تھا اور لیکن وہ کہتے تھے نہیں نہیں اکھال ہم جو ہے نا اس سے جو ہے نا ہم ریلکٹنٹ ہے کیوں کہ تیرے کلام میں ہمیں قرآن کیا جاتا ہے تو بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب میرے ساغر سے ججکتے ہیں میہ آشام میں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ یہ اقبال یہ نہیں چکھیں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کیا دے پھر بھی مانگتے ہیں ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تربا دے یعنی تمنا بھی ایسی ہو کہ جو روح اور قلب کو گرما دے یعنی مترکر پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے یعنی فارا سے مراد ہے کہ وہ روحانی جو وہی ہے قرآن جو ہے یعنی اس کا پھر یعنی یہ جو یوت ہے نوجوان ہے جو کہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ اللہمیہ ان کو دوبارہ یعنی اس میں ایسے ماحول اور حالات پیدا کر کہ یہ مسلمان جو ہے قرآن کی طرف لاغب ہو جائے پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شو کے تماشا دے پھر جو کے تقاضا دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر خست سہرہ دے کہ آج کا اللہمیہ آج کا نوجوان جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ آوارہ گرد ہو گیا ہے اور اپنا کام چھوڑ کر اور یہ گلی محلوں میں یہ آوارہ گردی کرتا ہے اللہمیہ پھر اس کو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن کی طرف لاغب بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے پیدا دل ویرہ میں پھر شہرش محشر کر یہ علمیہ آج کا نوجوان جو ہے آج کا جو یہ عام مسلمان ہے اس کا دل جو ہے نا وہ ویران ہے اس کے دل کے اندر کوئی محبوب نہیں ہے اس وجہ سے وہ ویران نظر آتا ہے اور اس پر بجلی گرہ ہے اور ایسی بجلی گرہ کہ قیامت کا سما پیدا ہے پیدا دل ویرہ میں پھر شہرش محشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلہ دے اب اس میں اقبال کے کلام میں درجہ بندی کرنے کے بڑی مشکل ہے لیکن میں تو ڈاک صاحب دیکھتا ہوں کہ جو بھی پڑو نہ جو شہر بھی وہ خود بھی اپنا میں کہتا ہوں اس کا مقام ہے تو یہاں اقبال اللہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان کا دل جو ہے یہ محمل اور محمل کہتے ہیں ڈاک صاحب جس میں دولن بیٹی ہوتی ہے دولی ہو تو کہتے ہیں کہ مسلمان کا دل ہے تو دولی ہے لیکن اس میں دولن نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اے اللہ تعالیٰ پھر اس پر ایسی بجلی گراہ کہ اس کو یقین آ جائے کہ میری دولن بیٹی ہے کیوں کہ دولا جو ہوتا ہے نا وہ دولی کے پیچھے اس لیے جاتا ہے کہ اس میں اس کی دولن ہوتی ہے سیدھی سیدھی بات آج کی حوالے سے بھی کہ اگر دولا کو پتا ہو کہ میری دولی خالی ہے تو وہ کبھی دولن اس دولی کے پیچھے نہیں جاتا تو اقبال اللہ رحمہ اقبال جی کہتے ہیں کہ پیدا دل ویرہ میں اللہ میاں یہ مسلمان کا دل جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گیا ہے پیدا دل ویرہ میں پھر شہرش محجر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلہ دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاہ کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاہ کو اس دور یہ بیسویں صدی میں اس دور کی ظلمت میں یعنی مسلمان جو ہیں نا وہ سب کچھ اپنے لٹا بیٹھے تھے اقتدار تجارت ایون اپنی شخصیت خلافت تشخص محقومی اور بیبسی اور جناب اس میں تو کہتے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاہ کو وہ داگ محبت دے جو چاند کی شرمات رفت میں مقاصد کو ہم دو سریعہ کر علمیہ یعنی مسلمانوں کو جو ٹارگٹ ہے وہ نسو مولین جو ہے وہ یعنی اندارہ لگاؤ یہ اس دور میں اقبال میں بات کی تھی جبکہ علم فلکیات اس لیول کا نہیں تھا یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زمین اور سورج اور چاند ہی ہے آج پتہ لگا ہے کہ اس قسم کی سیکرو گلیکسی ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یعنی اس کا جو ٹارگٹ ہے نسو مولا ہے نا وہ اتنا زیادہ ہونچا ہو رفت میں مقاصد کو ہم دو سریعہ کر خودداری ساحل دے آزادی دریا دے اب وہ ساحل بھی جو ہے وہ خوددار ہوتا ہے تھپیڑے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی آزادی دریا دے خودداری ساحل دے آزادی دریا دے بے لوس محبت ہو اور بے لوس محبت ہو بے باق صداقت ہو آئے ہاں کہ آج بھی ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ حالات خراب ہیں کہ آج کی جو محبت ہے وابستگی ہے وہ بھی جناب نا جہاں مطلبی ہے جس طرح ایک مالک جاں کہتا ہے نا کہ یہ دور اور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں یعنی آج کا دور جو ہے نا وہ آج کی محبت بھی جو ہے نا اس کی وہ بت ہے اور اس کے پیچھے کسی نہ کسی مقصد ہے مقصد ہے مطالب ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اے خدا میری اس قوم کو کیوں بے لوس محبت ہو بے باق صداقت ہو صداقت بھی نہیں بے باق بے باق صداقت بھی بے باق باق صداقت ہو سینوں میں اُڈالا کر دل صورتِ مینہ دے صورتِ مینہ دے صورتِ مینہ دے صورائی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ انڈیل کے ڈالتی ہے دینے والا ہو ہاں ہاں صحیح دل جو دینے والا ہو ہاں دل جو دینے والا کیا بات اور احساس انایت کا آثارِ مصیبت کا کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے نا یہ آثر جو ہے نا ان کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں اور آج کی جو قومیں ہیں وہ مستقبل کی پلیننگ کرتی ہیں منصوبہ بندی کرتی ہیں اور یہ جو ہے مسلمان جو ہے نا یہ مستقبل سے بے خبر ہے تو ان کو آنے والے جو دور ہے اس کے لیے بھی تیاری کی احمد دے احساس انایت کر آثارِ مصیبت کا احساس ہے تھا امروز کی شورش میں اندیش آئی فردہ دے اور آج کے دور کی جو سرگنیوں میں ہمیں یہ رہے اور مستقبل کی تیاری بھی کریں اور آخر میں کیا آپ جو ڈاکٹر صاحب وہ خوبصورتی ہے کیا مانگنے کا انداز دیکھو کہ میں بلبلے نالا ہوں ایک اجڑ گلستہ کا آپ دیکھو یعنی لفظ دیکھو کہ میں بلبلے نالا ہوں کہ یہ ہندوستان اور یہ ایشیا کے جو مسلمان ہیں یہ اجڑ گئے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں ان کو بیدار کرنے کی لیکن یہ میری طرح متوجہ نہیں ہو رہے یہ غلامی میں اور یہ محکومی میں اور یہ مایوز ہیں لیکن اے اللہ تعالیٰ میرے کلام میں اتنی تو اس میں وہ بھر دے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو ایمان اور یقین آج ہے کہ میں بلبلے نالا ہوں ایک اجڑ گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو اللہ میں محتاج ہوں اور تیری نواز کے یہ دو کچھ میں تو یہ دکھ ساب کوئی معمولی بات ہے اچھا اس میں ایک چیز ہے یہ دو ہے نا ہے اسی دعا کو اقبال نے بے شمار جگہ پر ایک اپنے اپنی انداز ہے ساکی نامے میں بھی یہ وہ ایک جگہ یہ مانگتے ہیں اپنی پوری دنیا کے یعنی نوجوانوں اور مسلمانوں کے لیے کہ میری فطرت میری فطرت آئینہ روزگار غزالان افقار کام اور گزار میرا دل میری رزمگاہ احیات گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات یہی کچھ ہے ساکی متائے فقیر کسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے کافلے میں لٹا دے علامیات کو ماں کتنا مجھے جو گل دیا ہے میرے کافلے میں لٹا دے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اور ناکسہ پاکستان زندہ آباد سار ایک بات وہ اس کی جو مین چیز تھی نا اس دعا کی محروم تماشا کو پھر دیدہ مینہ دے دیدہ بینہ بینہ دے ہاں تو اس پہ تھوڑا تھا وہ کیونکہ کیا کہے گئے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اس کی تشریف طرح ہمارے ہیں یعنی یہ اقبال کی یہ جو محروم تماشا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان بحیثیت مجموعی کہ ان علم اور یہ روحانیت ایمان یقین اور یہ جو عجمی جو ہے تصورات اس میں یہ اتنے فسے ہوئے ہیں کہ یہ محروم ہو گئے ہیں محروم تماشا کو پھر دیدہ بینہ دے اگلا جو مصر ہے اس میں جو بھرماتی ہے دیکھیں آخر ان کے اوپر کچھ نشاہب ہوا تھا جس میں وہ کہتے ہیں جو مجھے جو مجھے دیدہ بینہ مجھے آنکھ ایک ہوتی ہے بصیرت ایک ہوتی ہے ایک بصارت ہے ایک بصیرت ہے وہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اور ان کو بھی دکھا اور ان کو بھی دکھا لے پہلی میں چاہتا ہوں اس پر روشن ڈالی جو کچھ دیکھا میں نے اللہ کو کہتے جو کچھ میں نے دیکھا اللہ نے ان کو دکھایا ہے وہ عام کہہ رہے ہیں کونسی چیز جو اللہ نے ان کو دکھائی ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مسلمانوں پر یہ مجھے اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ تو نے دیا ہے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دولت یہ پوری عالم اسلام ہے اور خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دے اور اگر یہ مل جائے تو پھر ہم پوری قوم بیدار ہو جائے گی اور جو بیماریوں میں یہ مبتلا ہے اخلاقی سماجی معاشرتی تہذیبی تمدنی جتنی بھی ہے یہ چیز اگر مل جائے تو یہ دوبارہ اٹھ کرے ہوں تو اجازت دیر چاہتی ہیں اس کے ساتھ ہی تو آج آپ کا بہت بہت شکریہ میرے استاد مغتم کو بہت بہت شکریہ تو پاکستان زندہ بعد